موسیقی طبت کی پروت ماناؤں کے بیچ بسا کیلاش پروت ہندو مانتاؤں کے مطابق کیلاش مانسروور میں ہی بھگوان شیو اور باروتی نواز کرتے ہیں بے حد درگم کی پروت سمدر تل سے قریب 22,028 فیٹ کی اونچائی پر موجود ہے ہر سال یہاں پہنچنے کے لیے کیلاش مانسروور یادرہ کا انتظار دھارمک آستھا کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ساہسک یادریوں کو بھی رہتا ہے دلچسپ بھوگولک ستھیتی کے کارن کیلاش مانسروور کی یادرہ بے حد رومانچک ہو جاتی ہے اس بار کی یادرہ میں راجسبہ ٹی وی کے ہمارے سہیوں کی تشانت کرماکر بھی شامل ہوئے تشانت کرماکر نے اپنے کیمرے کی آنکھ سے اس یادرہ کے رومانچ کو محسوس کیا کیلاش مانسروور جانے کے لیے یوں تو کئی راستے ہیں لیکن بھارت میں اترہ گھنڈ کے گماؤں سے یادرہ کی شروعات ہوتی ہے یادرہ کے لیے ہر سال بھارت سرکار کا ویدیش منترالے ناغریکوں سے آویتن مانگتا ہے شردھالوں کا لکی ڈراؤ نکالا جاتا ہے اور چونے ہوئے لوگوں کو یادرہ کی انومتی ملتی ہے ویدیش منترالے کے ضروری دشانردش، کاغذاتوں کی جانج اور ڈاکٹری جانج کی پرکریہ میں قریب تین دن کا وقت لگ جاتا ہے کیلاش مانسروور کی یادرہ کافی کٹھن ہے یادرہ پر جانے والے ہر یادری کا دلی میں میڈیکل چیک اپ بھی ضروری ہوتا ہے جہاں ساتھ جانے والے کئی انجان چہروں سے ملاقات ہوئی مانسروور یادرہ جو ایک ایسی یادرہ ہے جو کی آدمی اپنے ریلیجیس فلفلمنٹ کے لیے کرتا ہے لیکن یہ بہت انچائی پر جانا پڑتا ہے نو ہزار فٹ سے زیادہ آلٹیچوڈ پر اگر جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر جا کر کے ایک کمپلیکیشن یا سیریوس علنیس ہو جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ہائی آلٹیچوڈ سکنیس اس کے اندر لنگز کے اندر فلویڈ بھر جاتا ہے ہارٹ فیلیر ہو سکتا ہے یہاں برین کے اندر جو ہے آکسیجن کی کمی ہونے سے ایک دم سے سمٹمز آ سکتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو چیک کرتے ہیں کہ ان کی فیزیکل فٹنیس کا لیول کیا ہے ہم اس سال یاترہ پر جانے والے پہلے جدھے میں شامل ہیں ہمیں شبکامنائے دینے خود ویدیش منتری سشما سوراج پہنچی بہت بہت شبکامنائے ہیں میری یہ درگم یاترہ آپ کی آستھاؤں کے کارن سگم بنے یہ کامنا ہے میری ایشور سے پراتھنا ہے میری اور آپ دھگوان کے درشن کر کے لوٹیں اس اوم پروت کے فوٹوگرافز لے کر لوٹیں اور جو مانساروور کا جل لے کر لوٹیں اس کی چند بھوندیں مجھے بھی ضرور دیں کیونکہ گنگا جل سے بھی زیادہ پوطر اپنے یہ مانساروور کا جل مانا جاتا ہے ضروری کاروائی کے بعد سبح چھے بجے دلی میں بس سے روانگی سے پہلے ہی ایک دوسرے سے جان پہچان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نکل پڑتے ہیں کارٹ گودام کے لیے دل میں کیلاش پہنچنے کے رومانچ نے کئی لوگوں کو راستے میں ہی جھومنے پر مجبور کر دیا بس کے اندر ہی لوگ جھومتے گاتے آگے بڑھ رہے ہیں دیش کے کونے کونے سے آئے لوگ سفر کے کچھ ہی منٹوں میں انجان چہروں سے گہرے دوستوں میں بدل جاتے ہیں پہلے دن کا پڑاو ہے کارٹ گودام اتراخنڈ کے کماؤ کی تلہٹی میں بسے اس خوبصورت شہر میں ہمارا کماؤنی پرمپرہ میں سواغت کیا گیا پہلے کارٹ گودام سے ہی پیدل یاترہ کی شروعات ہوتی تھی لیکن اب یہاں سے چھوٹی گاڑیوں میں آگے کا سفر تیہ ہوتا ہے آج ہمیں الموڑا پہنچنا ہے راستے میں بھوالی اور بھیمتال جیسے ہیل سٹیشن بھی پڑتے ہیں بیچ بیچ میں جلتے جنگل پرکرتی کے دوہن کی کہانی بیان کرتے ہیں اب ہم الموڑا پہنچ گئے ہیں چھوٹا سا یہ شہر پہاڑوں کی گود میں بسا ہے الموڑا کی خوبصورتی نے دلی سے یہاں تک کے سفر کی ساری تھکان مٹا دی ہے آج رات ہم الموڑا میں ہی رکیں گے الموڑا میں رکنے کے بعد اب باری ہے دھارچولا کے لیے روانہ ہونے کی کئی گاڑیوں میں ہمارا جتھا پہاڑی راستے اور کٹھن موڑوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے راستے میں پڑھنے والے کئی مٹھ مندیروں کے آگے آستھاوان شیش جھکانا نہیں بھولتے آگے چل کر ہم پہنچتے ہیں میر تھی یہاں موجود ہے بھارت دبت سیما پولیس کا کیمپ چین سے لگی سیما کی رکھوالی کا زمہ اسی اردسینک بلکہ ہے آئی ٹی بی پی کے ادھکاریوں نے ہمیں یہاں ضروری جانکاری دینے کے لیے روکا دلی سے چلنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ہم سب نے گروپ فوٹو کھنچوایا ہے ٹی بی پی مینلی چار کام کرتی ہے اس گھلاس مانسلوگر یاترہ کے دوران جس میں پہلا ہے میڈیکل پروائیڈ کرنا دوسرا کومنیکیشن پروائیڈ کرنا دیسرا جو ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا اور چوتھا جو ہے دیجارسٹر مینجمنٹ ہونے پر کاروائی کرنا میڈھتھی سے ہم آگے نکل چکے ہیں تھکا دینے والے اس سفر میں اب شام ڈھل چکی ہے اور ہم دھارچولا پہنچ چکے ہیں دھارچولا نیپال اور طبط کی سیما سے سٹا علاقہ ہے پاس ہی بہتی ہے کالی ندی اس پر بنا چھوٹا سا پل دونوں دیشوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے بھارت اور نیپال کے لیے یہ بہت اہم ہے اسی کے ذریعے نیپال سے کئی لوگ رشتہ داروں سے ملنے پڑھائی اور علاج کے لیے بھارت آتے ہیں نیپال اور بھارت کا شمدت تک صحیح رہا ہے سامان بھی اور ہی بھارت میں شستہ بھی ملتا ہے ہم لوگوں کو بہت بہت آتا ہے تو اچھا ہے بھارت نے ہم کو لیے نہ تو بھیسہ بنا دیا دھارچولا میں ستھانی پرشاسن کے لوگ ہمارے سواغت کے لیے کھڑے ہیں یہاں ہمارا گرم جوشی سے سواغت کیا گیا کم وین یعنی کماؤ منڈل وکاس نگم کے ریسٹ ہاؤس میں اپنا سامان جمع کرنے کو کہا گیا ہے یہاں پر ہر یادری کے سامان کا وزن ہوگا پچیس کلو سے زیادہ سامان ہونے پر کم وین اترکت شلک لیتا ہے یادرا کا دوسرا دن اب دھل چکا ہے آج ہمیں دھارچولا میں ہی رکنا ہے اگلے دن نئے جوش کے ساتھ ہم دھارچولا سے آگے کے سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں آج ہمیں سرخہ پہنچنا ہے سرخہ کے لیے جاتے وقت بیچ میں آتا ہے ناران آشرم واہنوں کا شور ناران آشرم میں ہی تھم جاتا ہے اور یہیں سے شروع ہوتی ہے پیدل یادرا لیکن کچھ یادری آگے جانے کے لیے گھوڑوں اور ڈولیوں کا سہارا لے رہے ہیں راستے میں پڑھنے والے گھنے جنگل پیڑوں اور پہاڑوں کو دیکھتے دیکھتے یہ سفر ہمیں کب سرخہ تک لے آیا پتا ہی نہیں چلا سارے یادری آج سرخہ میں ہی آرام کریں گے سرخہ میں اگلی صبح پہاڑوں کے بیچ سے نکلتے سورج نے سب کا من مہ لیا سب میں نئی تازگی بھرائی ہے اور ہم نکل پڑے ہیں گالا کے لیے یہ راستہ آسان نہیں ہے جگہ جگہ پر اتار چڑھاو کے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے یادریوں کو راستہ دکھانے کا کام ستھانیا لوگ ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ چلنے والا پوٹر بھی اپنے گاؤں پہنچنے پر اپنے پریوار سے ملنے آیا ہے پریوار کے لیے یہ بہت بھاوکشن ہے اس نے اپنی یادرہ سے کمائے پیسوں کا ایک حصہ پریوار کو دیا اور پھر ہمارے ساتھ آگے بڑھ گیا راستے میں کئی جگہ بہت ملنسار ستھانیا لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے ان لوگوں نے جگہ جگہ ہم لوگوں کے لیے ناشتے کا انتظام کر رکھا ہے کیلاش یادرہ ستھانیا لوگوں کے لیے روزی روٹی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ہی سالوں سے ان کی سنسکرتی کا اہم حصہ اور پردیق بھی ہے مٹو چانہ سے بنا ہوایا سب جی کا ساتھ روٹی ساتھ میں پودین کا چٹنی لا جواب ہمارے لیے یہ یادرہ پہاڑی سنسکرتی اور بھاشا کے ساتھ ساتھ ستھانیا ونسپتی سے روبرو ہونے کا موقع بھی ہے بے حد درلب ناغمنی کے پھولوں کی سندرتا دیکھتے ہی یادری ان کی اور آکرشت ہو جاتے ہیں ایسا ہی ایک اور پودھا ہے بچھو گھاس اسے چھونے سے جلن تو ہوتی ہے لیکن اس کے کئی عوشدی اگون بھی ہیں اس کو پہاڑ میں میڈیسن کے روپ میں بھی اس کو اپیوگ میں لائے جاتا ہے یادمارک کشی کو جوڑو کا درد ہے تو اس کو ہلکا سا اس میں تھپکی دے کے اس سکین کے اوپر تاکہ اس کے پین کم ہو یہ ایکیپنچر کا کام بھی کرتا ہے آگے کا راستہ ہمیں کبھی اونچے پہاڑ تو کبھی گہری کھائیوں سے روبرو کراتا ہے کہیں عجیبوں گری پودھے تو کہیں سیکڑوں سال پرانے پیڑ مانو ہمارا سپاکت کر رہے ہوں ایسے ہی نظاروں کے بیچ چھوٹے چھوٹے راستوں اور پہاڑی نالوں کو پار کر آخر کار ہم گالا پہنچتے ہیں گالا میں ایک بار پھر سرکشہ بلو نے ہمارا سواگت کیا آگے جانے کیلئے ضروری دشا نردیش بھی سمیں سمیں پر ضروری ہیں گالا آتے آتے یاتریوں کے من میں بنیادی سوویدھاؤں سے جڑے کچھ سوال اٹھنے لگتے ہیں ہر یاتری کی دیکھ بھال اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ذمہ داری لائزننگ آفیسر کی ہے پوزہ پاٹھ میں استعمال ہونے والے کپور کے اور بھی کئی گنھ ہیں اونچے پہاڑوں پر یاترہ کے دوران کئی یاتری اسے اپنی کلائی پر باندھ کے رکھتے ہیں اس یاترہ میں جو ہائی ایلٹیٹوٹ پہ جاتے ہیں اور ہوایں تیج ہوتی ہیں جو برپھیلی ہواوں کے وہاں سے اوکے آتی ہیں وہ خسک ہوتی ہیں ایک دم سے اور وہ ہماری ناک کے اس جگہ کو بلکل جلا دیتی ہیں اور اندر جو ہے وہ بلکل سوک جاتا ہے ہمارا ناک اور اس سے ہمیں پین محسوس ہوتا ہے اور کچھ جکھم ٹائٹ کے بھی بن جاتے ہیں کئی بار تو یہ سب اس سے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے پلس یہ اوکشیجن کی کمی کو بھی پوری کرتا ہے اس سے پروپرلی اوکشیجن جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں گالا میں راتری وشرام کے بعد صبح پانچ پجے یاترہ اگلے پڑاو یعنی بودھی کے لیے شروع ہوتی ہے کچھ یاتریوں کے چہرے پر اب یہ جان کر شکن اُبھر آئی ہے کہ آگے چار ہزار چار سو چوالی سیڑھیاں اُترنی ہیں اس خطرناک ڈھلان پر کھچروں پر بیٹھ کر اُترنا اور بھی خطرناک ہے سیڑھیاں اُترنے کے ساتھ ہی یاتریوں کو گہری کھائی کبھی خیال رکھنا پڑتا ہے یہاں ذرا سی بھی اسابدھانی جان پر بھاری پڑ سکتی ہے یاتری اب اپنے ساتھیوں اور آئی ٹی بی پی جگانوں کی مدد سے دھیرے دھیرے سیڑھیاں اُتر رہے ہیں لیکن ہم سب اس پڑاو کو آسانی سے اس خیال کے ساتھ پار کر گئے کہ ایسے جوکھیموں سے بھری یہ یاترہ ہمارے جیون کا یادگار لمحہ بننے والی ہے سنکرے راستے اور گہری کھائیوں پر چلتے وقت ذرا سی بھی چوک جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے کچھے راستوں کو درست کرنے کا کام پی ڈبلو ڈی کے پاس ہے راستے ذرا بھی خراب ہوں تو یہ کرمچاری ترنت کام پر لگ جاتے ہیں کئی کلومیٹر کی پیدل یاترہ کے بعد آتا ہے لکھنپور پڑاو لگھنپور سے آگے بڑھنے پر ہمارا کافلہ پہنچتا ہے مالپا گاؤں 1998 میں مالپا میں ہی اس یاترہ کا سب سے بڑا حادثہ ہوا تھا مالپا میں بادل پھٹنے کے بعد بھوسکھرن میں 300 یاتریوں کی موت ہو گئی تھی مرنے والے یاتریوں میں مشہور نرتیانگنا پرتیما بیدی بھی شامل تھی عطیت کی گھٹناوں سے سبک لیتے ہوئے ہمارا دل پھر آگے کی اور روانہ ہوتا ہے راستے میں پڑھنے والے پراکرتک جھرنیں تھکا کر چور کر دینے والی یاترہ کو سگم بنا رہے ہیں اس پورے راستے ہمارے ساتھ ایک اور ہمسفر ہے اور وہ ہے کالی ندی پہاڑی گھاٹیوں سے گزرتی اس ندی میں کئی نالوں اور پہاڑی گدیروں کا پانی سمایا ہوا ہے پراکرتک نیمتوں سے سرابور ان راستوں پر پہاڑی دراروں سے گڑتے پراکرتک جھرنیں ہماری پیاس بھی بجا رہے ہیں اپنے اگلے پڑھاؤں بودھی ہم شام ڈھلنے سے پہلے ہی پہنچ گئے ہیں رات ہونے میں کافی وقت ہے لہٰذا ہم نے کیم سے تھوڑی دور بودھی گاؤں کا جائزہ لینے کی ٹھانی ہم بیتے درگم راستوں کی پیڑا کو لگ بھگ بھول ہی گئے کلاش مانسرو ور یاترہ کروڑوں ورشوں سے بھارت میں یوگوں یوگوں سے رشیوں منیوں اور سنکرہ چاری دوارہ کی گئی ہے پرانے جمانے میں آدمی اسی روٹ سے مانسرو ور یاترہ جاتے تھے دیووں کے دیو مہا دیو کلاش پروت پہ ہی رہتے ہیں پروتی جی کے ساتھ اور وہیں پہ ان کا نواز ہے اور بھارتی آستہ اور شردہ کا پرتیک ہے ہر بھارتی کے مند میں ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح ایک بار کلاش پروت کے درشن کریں پرکرمہ کریں اور مانسرو ور جیل کا سنان کریں کیونکہ جہاں سے آدمی سنکرہ چاریے گئے ہیں وہ تو پوری بھومی ہی پویتر ہو جاتی ہے تو ہم کسی روٹ سے جانے کے لیے اس لیے پریلیت ہوئے اور گئے اور بھگوان بولینات نے بہت ہی اچھی مطلب یاترہ کروائی اچھے درشن دیئے اور موسم بڑھی آ رہا ہماری دونوں پرکرمہیں ایک دم شانتی سے ہوئی اگلی صبح ہمیں گنجی کے لیے روانہ ہونا ہے گنجی جانے کے لیے کچھ دوری تک تو راستہ سگم ہے لیکن جلد ہی شروع ہو جاتی ہے چڑھائی قریب تین کلومیٹر کی چڑھائی کے بعد چھیالے گھاٹی آتی ہے اس گھاٹی کا نظارہ واقعی من کو موہ لینے والا ہے دور دور تک پہاڑوں کی شرکھلا پرکردی کے یہ عدبھت نظارے ہمارے سفر کو کافی حد تک آسان بنا رہے ہیں یہاں ناشتہ اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم آگے پڑ گئے ہیں چھیالے گھاٹی پار کرنے کے بعد اب یہ چیک پوشٹ آتا ہے اس چیک پوشٹ پر ہمیں اپنا پاسپورٹ دکھانا ہے پہچان کی کاروائی پوری ہونے کے بعد ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں دو کلومیٹر کچھے راستے کا سفر تیہ کرنے کے بعد آتا ہے گربیان گاؤں گربیان گاؤں کو دھستے ہوئے گاؤں یعنی سنکنگ ویلیج کے نام سے جانا جاتا ہے یہ گاؤں تین سو سے چار سو سال پرانا ہے پراکرتک سندرتا اور پورانی کلا کے نایاب نمونے گربیان کے سبھی گھر پتھر کے بنے ہیں گھروں میں لگی پتھر کی دیواروں پر نکاشی اکیری گئی ہے یہ نکاشی آسپاس کے گاؤں کے شلپیوں نے ہی بنائی ہے یہ جانکر آشری ہوتا ہے کہ اتنے خوبصورت گاؤں میں رہنے والا کوئی نہیں پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ گاؤں لگاتار دھنس رہا ہے اور کبھی بھی کسی بڑے ہاتھ سے کا گواہ بن سکتا ہے کسی انہونی کی آشنکہ سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہیں اور جا بسے ہیں یہ گاؤں 1962 میں بھارت چین یودھ سے پہلے ویعاپار کا ایک اہم کیندر بھی تھا لیکن آج یہاں کے راستے سونے ہیں گربیان گاؤں کی یادیں لیے ہم آگے بڑھ گئے ہیں آگے ایک اور چیک پوسٹ ہے یہاں پر ستھانیا لوگ ہم لوگوں سے ملنے کی اتسکتا چھپا نہیں پا رہے ہیں شاید اسی لیے وہ باتوں باتوں میں اپنی پریشانیاں ساجہ کرنے میں اسہج نہیں دیکھتے فیلحال وقت ہے آگے پڑھنے کا گربیان گاؤں سے سات کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے کے بعد شام کو ہم پہنچ گئے ہیں گنجی گنجی میں ہمیں دو دن پتانے ہیں پہلی رات ہم لوگ آرام کرتے ہیں اگلی صبح سے میڈیکل چیک اپ شروع ہو جاتا ہے یہ چیک اپ دن بھر چلتا ہے آگے راستہ اور بھی درگم ہے لہٰذا ڈاکٹر بڑی ہی باریخی سے ہر یادری کا چیک اپ کرتے ہیں اس بیچ باقی یادری راستے کے انوبھوں کو آپس میں ساجہ کرنے میں مشغول ہیں ڈاکٹر بڑی ہی prağı IDBP as you know is the border guarding force in the Indo-Tibetian border and in its capacity as the border guarding force we provide security to the yatری from our posts ghur je to lipulek pass in addition we also provide medical checkup we carry out medical checkup ایٹی بی پی کے آفیسر آگے کی ضروری بریفنگ کرنا نہیں بھولتے جوانوں کی پریڑنا پر ہمالے کو بچانے کے سنکلپ کے ساتھ یادری بیڑ بھی لگاتے ہیں گنجی میں ہی آئیٹی بی پی کی مہیلہ بیٹیلین کی بھی تیناتی ہے اپنے گھروں سے سینکڑوں میل دور تینات یہ جاباز مہیلائیں یاترہ کے دوران شردھالوں کی سرکشہ کی ذمہ داری بکھو بھی سمالتی ہیں ہم لوگوں نے سارے ایڈونچر کورس کر چکے ہیں جیسے روک کلائمیگ، ماؤنٹ ریننگ، اسکی، کمانڈو کورس یہاں سارے ہمیں کرائے جاتے ہیں کسی بھی سمیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اسی لئے یہاں کورس ہمیں کرائے جاتا ہے اور دیش کی سرکشہ کے لئے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹری جانج کے بعد سمیہ نکال کر ہم نے گنجی گاؤں میں کچھ وقت گزارا گنجی بھی گرابیان گاؤں کی طرح ہی بہت پرانا گاؤں ہے غزرے زمانے میں یہ گاؤں بھی دیبت سے ویاپار کا ایک اہم پڑاف تھا اتھیتی ستکار پہاڑی لوگوں کی سنسکرتی کا اہم حصہ ہے ہمیں دیکھتے ہی گاؤں کے لوگ بڑی ہی آتمیتہ سے اپنے گھر بلا کر ہمیں چائے ناشتہ کراتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یاتریوں کی سیوہ کرنا ان کی عادت سے بن گئی ہے پہاڑوں پر بسے ان گاؤں میں روزی روٹی کا ایک اور زریعہ ہے یہاں پائی جانے والی جڑی بوٹیاں دور ہونے کے کارن یہ کشیتر پراکرتک جڑی بوٹیوں سے آواد علاقہ ہے گاؤں والوں کو جڑی بوٹیوں کی خاصی جانکاری ہے لیکن سرکار اور پرشاسن سے کچھ شکایتیں بھی آج کے سمیے کے ساتھ سے بہت زیادہ پچھڑا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس گاؤں کا کچھ وکاس ہو یہاں پہ سکول کھلیں سرکار دھیان دے سرکار بہت ساری پریوجنائے لاتی ہے یہاں سرکار کی اوڑ سے گھروں میں سو اور اوڑجا کی ویوستہ کی گئی ہے جگہ جگہ سڑکیں درست کرنے کا کام بھی چل رہا ہے اس امید میں کہ سمیے کے ساتھ ان لوگوں کی جیون ستر میں سدھار آئے گا ہم اپنے شیور لوٹ آئے گنجی میں ایک دن اور دو رات گزارنے کے بعد اگلے دن صبح ساڑھے پانچ بجے ہمارا کاروان نوی دھانگ کے لیے روانہ ہوا خوبصورت راستوں سے گزر کر کچھ ہی دور کے سفر کے بعد ہمیں دکھا کالا پانی گنجی سے کالا پانی کی دوری نو کلومیٹر ہے یاترہ میں بری طرح سے تھکے ہوئے اور بزرگ یاتریوں کے لیے آئی ٹی بی پی نے یہاں دو چھوٹے ملیٹری ٹرکوں کی ویوستہ کی ہے کالا پانی ہی کالی ندی کا ادھگم ستھل ہے یہیں سے ویدویاز گفہ بھی دکھائی پڑتی ہے پورانی کال میں گرنٹوں کو لکھے جانے میں استعمال بھوچ پتر کے جنگل کا نظارہ بھی کالا پانی سے دکھائی دیتا ہے کالا پانی میں امیگریشن پرکریہ پوری ہونے کے بعد یاتری پھر نویدھان کے لیے چلنا شروع کرتے ہیں کالا شمان سروور کی پوری یاترہ میں بھارت دبت سیما پولیس کے جوانوں کی بھی اہم بھومکہ ہے ہر پڑاؤ پر یہ جانباز یاتریوں کی کڑی نگرانی تو رکھتے ہی ہیں ساتھ میں ان کی سیوا بھی کرتے ہیں ہمارا کاروان دو کلومیٹر سفر تیہ کرنے کے بعد گھاٹی میں نشٹ ہو چکے بہت دستھل کے پاس رکھتا ہے یہیں سے سامنے شیشناک دکھائی دیتا ہے کافی لمبی پیدل یاترہ کے بعد یاتریوں نے یہیں کچھ تیرا رام کیا آگے چلنے پر اوم پروت کے درشن ہوتے ہیں جس کی سندرتہ دیکھتے ہی بنتی ہے اس پوری یاترہ میں اوم پروت صرف اسی مار کی یاترہ میں ہی دیکھا جا سکتا ہے اوم پروت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو کسی نے پہاڑ پر چڑھ کر اسے تراشا ہو دوپہر بعد نویدھانگ پہنچا جاتا ہے اس یاترہ میں KMVN کا سہیوگ بھلایا نہیں جا سکتا مشکل جگہوں پر رہنے کا شاندار پربند ہماری سوچ سے پرے تھا واقعی آئی ٹی بی پی کے سہیوگ کے بینا یہ یاترہ سمبھب نہیں ہے آج ہمیں نویدھانگ میں رات گزارنی ہے لیکن تڑکے اٹھ کر آگے کا سفر تے کرنا ہے موسیقی رات کے قریب دو بجے ہیں نویدھانگ سے ہمیں اسی وقت لپو لے کے لیے یاترہ شروع کرنی ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تاپان میں گراوٹ محسوس ہو رہی ہے پہاڑوں کی کٹھن چڑھائیاں اور برفیلے راستوں سے گزرتے ہوئے یہاں ساس لینا بھی دوبھر ہے یاترہ میں سمیں کی خاص اہمیت ہوتی ہے بھارت اور چین کے سمیں میں لگ بھگ دھائی گھنٹے کا انتر ہے لہٰذا بھارتیہ سمیں کے مطابق سبح سات بجے تک ہمیں لپو لیک سیما پہنچنا ہے اگر تھوڑی سی بھی دیر ہوئی تو تیز دھوپ سے برف بگھلنی شروع ہو جائے گی ساتھی تیز ہواوں کے تھپیڑے اس دررے کے راستے کو اور خطرناک کر دیتے ہیں کافی دیر پیدل چلنے کے بعد آخرکار اب ہم لوگ لپو لیک پہنچ گئے ہیں موسیقی ہم شروع ہمارے یہ پہنچ چیز ہافت ہے ہمارے پہنچ گئے ہم coole اور فاظ نہیں پہنچ گئے تیز ہمارے پر طور پردار درمڑی ہمارے پہنچ گئے ہمارے پیدام پہنچ گئے کام چیز ہمارے پہنچ گئے اب ہم چین کے ادھکاریوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں لپولیک درہ 16,640 فیٹ کی اچائی پر ہے یہاں پہنچنے کے ساتھ ہی بھارتیہ سیما بھی خطب ہو گئی ہے لپولیک میں ہی سب سے پہلے ہمارے پاسپورٹ کی جانچ ہوئی اس بیچ ہمارے کچھ ساتھ ہی کٹھن راستوں کی چڑھائی نہیں سہپائے اور آکسیزن کی کمی سے انہیں سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوئی ہم برفیلے راستے پر آگے بڑھ گئے ہیں برف میں دو کلومیٹر چلنے کے بعد ہمارے لیے بس کا انتظام ہے لیکن اس سے پہلے ہمارا چینی لوگوں کی طرف سے شاندار سواگت کیا گیا بس پر سوار ہو کر ہم طبت کے پتھاروں کی سیر کر رہے ہیں بس کا سفر چین کے سیماورتی شہر تکلا کوٹ میں ختم ہوتا ہے آگے بڑھنے پر ہم لوگ برانگ نام کے قصبے میں پہنچ گئے ہیں یہ شہر بھارت اور چین کے بیچ ویاپار کا ایک اہم کیندر ہے آج کی رات ہم لوگ برانگ میں ہی گزاریں گے برانگ میں آج دوسرا دن ہے آج بھی دن بھر امیگریشن اور کسٹم کی جانچ ہوگی لہٰذا آج بھی ہمیں برانگ میں رکنا ہوگا لیکن بچے ہوئے سمیں میں ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو آگے کی یاترہ کے لیے خود کو تیار کرنے کا بھر پور سمیں مل گیا برانگ میں رات گزارنے کے بعد صبح صبح تکلا کوٹ سے ایک سو چالیس کلومیٹر دور دارچین کیلئے یاترہ شروع ہوتی ہے یہیں سے کیلاش پروت کا کچھ حصہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے راستے میں ہی اشت پد بھی دکھائی دے رہا ہے قریب ایک ہزار سال پرانا دارچین پہلے ایک گاؤں تھا دھیرے دھیرے یہ شہر میں تبدیل ہو گیا موجودہ سمیں میں دارچین بیاپار کا بڑا کیندر بن گیا ہے موسیقا موسیقا سات سو سال پہلے اس مٹکی ستھاپنا کی تھی دیرہ پھوک کی اوچائی سترہ ہزار فیٹ ہے دیرہ پھوک سے ہی کیلاش پروت کی پہلی جھلک ساپ دکھائی دیتی ہے آستھاوان لوگوں نے یہی سے کیلاش کی پوجہ ارچنا بھی شروع کر دی ہے شیو پران میں کیلاش پروت کا مہت دیا ہوا ہے یہاں پر شیو کا واس تھا تو شیو کو کیلاشی کہا گیا ہے کیونکہ کیلاش میں واس تھا تو جہاں واس ہوگا وہ کیلاشی ہوتا ہے کیلاش جانے والوں کو کیلاشی بولا ہے کہ اپنے نام کے آگے کیلاشی لکھا کرو تو پتہ چلے گا کہ آپ کیلاش ہو کے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی مانتا ہے ایک تیسے شیو کو آوالوکتشوار کی روپ بھی مانتے ہیں آوالوکتشوار جو کمپیشنیت بودھا ہوتا ہے آوالوکتشوار کے صورب ان کو مانتا ہے جین سمودھا کے لیے جین دھرما اولمی کے لیے کیلاش پربت اس لیے مہان پوج اور آدھرن ہے کہ وہاں سے ان کی پہلے تیتھنگر جن کی وہ آرادنا کرتے ہیں بندنا کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں اپنا آرادوان تے اپنا اسٹوان تے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے تیتھنگر کی پرمپرم شروع ہی انہوں نے کیلاش پربت سے مکس پرابت کیا کبرودیوسی شکریت سے کچھ اکس پڑی چلی پہلیاز میرا بغاکتھ یہاں سے کچھ اسی پہلے میں کہا ант شخص بڑک اس بہر ش species یہ کیا ہے اور جو کے بہر میں بہا خا происходит وپر ہر کچھ handsome کیا سکتا ہے تو اس کے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہیارے لیے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ایک ترے سے تپو بھومی یسرسٹی کو چلانے والا ایک بندو ہے جہاں سے ارزا کی اتپتی ہوتی ہے دیرہ پھوک میں رات بیدانے کے بعد اگلے دن جونگ جوئی پھوک کے لئے پھر پیدل یاترہ شروع ہوتی ہے اس یاترہ کے دوران انیس سو فیٹ سے زیادہ چڑھائی کرنی پڑتی ہے اسی دوران ہمیں سب سے خطرناک ڈولما درے سے بھی گزرنا پڑتا ہے ڈولما پہنچنے کا راستہ ساٹھ سے ستر فوٹ لمبا ہے جو پتھروں سے بنا ہے ہمارے کئی ساتھیوں نے اس راستے پر گھوڑوں اور کھچروں سے اتر کر پیدل چلنا ہی مناسب سمجھا یہاں موجود ایک وشال پتھر کو لوگ گوری یعنی پاروتی کا ستھان مانکر پوجا کرتے ہیں ستھانیہ الپسنکھک بھونپا اس جگہ کو بڑا مہتو دیتے ہیں کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد 20 سے 30 فٹ نیچے دکھائی دیتا ہے گوری کنڈ گوری کنڈ سے گزرنے کے بعد قریب 39 کلومیٹر چلنے پر آتا ہے زونگ زوئی پو زونگ زوئی پو میں بہت پراشین مٹ موجود ہیں ان مٹھوں کو دیکھتے ہی من کو شانتی ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ بہت بھکشو مل ریپا نے ان مٹھوں کی ستھاپنا کی تھی اس یاترہ میں پونی پوٹر بن کر ساتھ چلنے والے ستھانیہ لوگ خاص بھومی کا نبھاتے ہیں دور دراج کے گاؤں سے آنے والے یہ لوگ کھیتی کی زمین نہیں ہونے کے چلتے اسی طرح کی یاترہ سے جیون بسر کرتے ہیں جونگ زوئی پو سے پرکرمہ کرنے کے بعد ہم واپس دارچین آ گئے ہیں کیلاش پرکرمہ کے بعد مان سروور پرکرمہ شروع ہوتی ہے مان سروور کے چاروں اور کئی مٹھ ہیں اس میں سیر لانگ اور گسٹک مٹھ مشہور ہیں حالانکہ ان مٹھوں کے اب اوشیش ہی بچے ہیں انہی مٹھوں کے بیچ ایک ہے کگو مٹھ مان سروور جھیل کے درشن کے لیے اب ہمارا پڑاو اسی مٹھ میں ہے یہ مٹھ بودھ دھرم کی سنسکرتی اور چترکلا کا انوکھا نمونہ ہے شام ڈھلتے ہی یہاں کی چھٹا دیکھتے ہی بنتی ہے ہم لوگ آج کے لیے کگو مٹھ کی سبحہ کافی آلوکک ہے یہاں سے سبحہ سبھی یاتری مان سروور جھیل میں اتر رہے ہیں مان سروور کے درشن کرتے ہی یاتریوں کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے سنان کرنے کے بعد پھر پوجا ارچنا شروع ہوتی ہے دن بھر یہاں کے پراکرتک سوندریا کے درشن کے بعد ہم میں سے کچھ لوگ مان سروور کے کنارے ہی راگ بتانے والے ہیں مان سروور میں پوری رات بتانا واقعی جیون میں ایک بار ملنے والا انوپاو ہے شیو کی پرکرمہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہے پورا چکر نہیں لگتا ہے اس کے لیے پونی پرکرمہ ہوتی ہے ادھر جاتے ہیں اور پھر واپس اس رستے سے آ جاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ کیلاز کا پوری پرکرمہ اب بھی نہیں ہوتی ہے واپس نہیں آ سکتے کیونکہ بڑی درگم راستہ ہے اور آدمی ایک طرح سے ڈبل پرکرمہ نہیں کر پاتا ہے اس لیے اس پرکرمہ کو دوسرے بندو سے شروع کر کے کسی دوسرے بندو پر ختم کر دیتے ہیں اور بیچ کی کچھ دوری چھوڑ دیتے ہیں جس جگہ ہم سیو مندر میں جاتے ہیں تو اسی طرح سیو لنگ کی پوری پرکرمہ نہیں ہوتی ہے لیکن مانس کی پرکرمہ پوری ہوتی ہے کیونکہ وہ جل ستروت بندو ہے اور یہاں سبھی دیوتا لوگ سنان کرتے ہیں بھگوان سیو اور پاروتی کے بعد اس لیے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہم نے بانس کی پرکرمہ کرنے کے سمبن سے سبھی دیوتاوں کی پرکرمہ پورن کر لی ہے اگلے دن پھر یاترہ شروع ہوتی ہے آگے دکھائی دیتا ہے چیو مٹ ایسا کہا جاتا ہے کہ اٹھارویں شتابدی میں یہاں طبطی لامہ پدم سمبھاوہ نے سات دن بتائے تھے انہوں نے طبط میں بہت دھرم کے پرچار پسار میں مہتوپون بھومی کا نبھائی اسی مٹ سے دکھائی دیتی ہے سیو جو ندی یہی ندی مانسوروور اور راکششتال کو جوڑتی ہے مانا جاتا ہے کہ راکششتال کے کنارے ہی راور نے بھگوان شیو کی کٹھن تپسیا کی تھی ستھانیا لوگ مانتے ہیں کہ راکششتال کا پانی کبھی نہیں پینا چاہیے راکششتال میں ہی مانسوروور پرکرمہ ختم ہوتی ہے کیلاش تک پہنچنے کے عدبھت اور آلوکک انبھووں کو من میں سنجوئے اب ہمیں لوٹنا ہے واپس لوٹنے کا راستہ وہی ہے جو یہاں تک پہنچنے کا تھا واپسی میں ہر یادری کے ذہن میں کیلاش کی یادیں ہیں کہ یہی عمر ہے یادرہ کرنے کی اصلی جو انجوئے کر سکتے ہو وہ اسی عمر میں کر سکتے ہو آپ کو آگے اور چانس ملیں گے کہ آپ جا سکو گے ایک عمر میں آکے صرف آپ ایک بار ہی جا سکتے ہو اب ہی سٹاٹ کرو گے تو تین چار بار اور بھی جا کے آگے جو پانچ پروت ہے نا ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ نے فول کیلاش کیا ہے پھر آپ کو اچھا ہوگی آدھی کیلاش کی پھر آپ کو دوسری کی بھی ہو کی ایسے آپ کو اچھا ہوگی جیسے اب میں ہوگی تو مجھے دوسرے پروت کی کیلاش کیا اچھا ہونے لگے کی میں اس کی بھی درشن کر کے ہوں اگر میں یہ نہیں دیکھتی تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ پانچ پروت ہے doing parikrama of kailash is our great dream and i wanted to walk do the parikrama walking all round which i was able to achieve god's grace oh it was a wonderful experience and i'm also very fond of trekking the whole yatra to me it looks like a trekker's paradise oh each and every step of ours we have enjoyed kailash maan sora reka dhyatma ka aysa bramhanda ka kendra bindu hai jaha se poori sri shri ka sanchalit bhagwan bholi shankar bhagwan siv bhagwan aso tos kar raha hai to nishrit rup se hum sabki gorho ki baat hai ki hum antarashiti bramhanda ka joh mukhi kendra hai adhyatma ka kendra hai us pavitra maan sora me jane ka aysi yadیں aysi yadیں joh zindagy ke har padao par sath rehengi sach maanen to yeh prakrti hi yaha ke devi devtah hai shayad isi liye is anubhav ko shabdho me baya karna mumkir nahi phagastrof isi liye oopah isi liye موسیقی